ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکن نیوز، ویوز، این ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی موسیقی 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 پاکستانی کرسٹن کمیونٹی برامٹن کا سری لنکا کے کرسٹنز کے ساتھ اظہار ایک جہتی چین سے کینیڈا کے شہریوں کی رہائی کے معاملے میں امریکہ کینیڈا کا ساتھ دے گا ڈانلڈ ٹرمپ موسیقی ٹورنٹو میں جسٹن ٹوڈو کی تقریب بدنظمی کا شکار موسیقی واشنٹن کے ساحل کے قریب بریٹش کولمبیا کی ویل واشنگ بورٹ کے چالس کے قریب سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا موسیقی 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 Welcome back کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا کے شہر برامٹن میں پاکستانی کرشن کمیونٹی نے سری لنکا کے گرجہ گھروں پر ہونے والے خودکوش حملوں کی مزمت اور سینکڑوں شہادتوں کی یاد میں سٹی ہال سے باہر شمی جلا کر اظہار یک جہتی کیا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہر برامٹن میں پاکستانی کرسٹین کمیونٹی نے سیر لنکا کی گرجہ گھروں پر ہونے والے خودکوش حملوں کی مزمت کیا اور سینکروں شہادتوں کی یاد میں سٹی ہال سے باہر شمع جلا کر ازارے ایک جہتی کیا تقریب کے شرکہ نے دنیا بھر میں مسیحوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی شدید مزمت کرتے ہوئے بین الاقوامی برادی سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے کو اب ارکنا چاہیے کینیڈا میں مقیم پاکستانی کرسٹین کے لیڈر تنویر جوزپ اور اینگریڈ ناصر نے اس موقع پر سیر لنکا میں شہید ہونے والوں کیلئے دعا خیر بھی کروائی اور حمدیہ گید بھی پیش کیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین میں حراست میں لیے گئے کینیڈا کے شہریوں کو رہا کرانے کی کوششوں میں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹرن ٹروڈو کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین میں حراست میں لیے گئے کینیڈا کے شہریوں کو رہا کرانے کی کوششوں میں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹرن ٹروڈو کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی ہے وائٹ ہاؤس نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ ٹرمپ نے ٹروڈو کو فون کر کے کہا ہے کہ کینیڈا کے شہریوں کی رہائی کے معاملے میں امریکہ ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے کینیڈا اور چین کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہوئے جب وینکور میں چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر مینگ وینزو کو امریکی حیما پر حراست میں لیا گیا تھا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایران پر امریکی پابندیوں کے مخالفت کی تھی بعد ازاں چین میں دو کینیڈینز کی گرفتاری بھی عمل میں آئی علاوہ ازاں حال ہی میں چین کی جانب سے کینیڈین کینولا اور پور کی مصنوعات پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے کینیڈین وزیر آزم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں کی جانب سے چین میں کیٹ کینیڈینز کی رہائی کو یقینی بنانے کا عظم کیا گیا ہے ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو میں لبرلز کے حامیوں کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب میں کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹوڈو بھی شریک تھے گراسی نیرو کے مظاہرین کی وجہ سے بدمزگی کا شکار ہو گئی وزید جانیں گے اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں لبرلز کے حامیوں کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب جس میں کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹوڈو بھی شریک تھے گراسی نیرو کے مظاہرین کی وجہ سے بدمزگی کا شکار ہو گئی نامعلوم عورت نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے شمال مغرب آنٹیریو کمیونٹی کے لیے مرکری ٹریٹمنٹ سینٹر سے مطالب کیے گئے عبادوں کو پورا کرے انہوں نے ایک سوال اور جواب کے سیشن میں لبرل ایم پی ایڈم ووون کے ساتھ ٹروڈو کو خط بھیجنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ علاقے کے لوگ پارے کے زہریل احساس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور پارے کے زہر سے مر بھی رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہے لہٰذا میں آپ کو خط لکھ رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں گے ٹروڈو نے خاتون کا شکریہ آدھا کیا اور انہیں رکنے کا کہا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ گراسی نیرو کے مقین کتنی پریشانی میں مفتلا ہیں اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہی ہے ایسا دوسری بار ہوا ہے کہ لبرلز کا کوئی ایونٹ گراسی نیروز کے مظاہرین کی وجہ سے ودمزگی کا شکار ہوا ہو مارچ کے مہینے میں بھی ایک تقریب جس میں کینیڈین وزیر آزم شریک تھے اسی صورتحال سے دوچار ہوئی تھی کچھ بات کریں گے ویل ووچنگ بوٹ کے چالیس کے قریب سیاہوں کو اس وقت ریسکیو کیا گیا جب وہ پانی میں واشنگن کے ساحلوں کے قریب پہنچ گئی تھی وزیر جانیں گے اس ریپورٹ میں ویل ووچنگ بوٹ کے چالیس کے قریب سیاہوں کو اس وقت ریسکیو کیا گیا جب وہ پانی میں واشنگن کے ساحلوں کے قریب پہنچ گئی تھی ڈسٹریس کال موصول ہونے کے بعد امریکی کوزگارڈ کی جانب سامنے کو روانہ کیا گیا مسکورہ کشتی ویکٹوریا کے مقامی ٹور کمپنی کی ملکیت ہے جن کا کہنا ہے کہ ان کی کشتی سمیت آئیلنڈ کے قریب ایک چٹان سے ٹکرائی تھی کپتان نے کشتی کو کم گہرے پانی میں پہنچائے جبکہ کشتی میں موجود تمام تینٹالیس مسافر محفوظ ہیں یو ایس فش ایک وائلڈ لائف کی جانب سے کوزگارڈ جن کی مدد کے لیے ایک کشتی اور عملے کو بھیجا گیا تھا جبکہ امریکی نیوی کے ہیلیکاپٹر کو بھی مدد کے لیے بھیجا گیا امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی امریکی صدر کے اعلان کے بعد دو سو ارب ڈالر کی چینی مصنوعات پر اضافی ٹیریف کا اطلاق ہو گیا چین نے جوابی اقدام کی دھمکی دے دی مزید احفال اس رپورٹ میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئے امریکی صدر کے اعلان کے بعد دو سو ارب ڈالر کی چینی مصنوعات پر اضافی ٹیریف کا اطلاق ہو گیا چین نے جوابی اقدام کی دھمکی دے دی امریکی صدر نے روہ ہفتے دو سو ارب ڈالرز مالیت کی چینی مصنوعات پر اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا جس پر اطلاق آج سے شروع ہو گیا ہے امریکی انتظامے نے چینی مصنوعات پر درامدی ٹیکس دس سے پچیس فیصد بڑھایا ہے چین کی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی اضافی ٹیرف پر چین ضروری جوابی اقدام کرے گا دوسری جانب واشنٹن میں امریکی چین کے موشی اور تجارتی وفت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے کتری دار الحکومت میں امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا چھٹا دور اختتام پذیر ہو گیا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کتری دار الحکومت میں امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا چھٹا دور اختتام پذیر ہو گیا تفصیلات کے مطابق طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا چھٹا مرحلہ اختتام پذیر ہوا اس دوران سابقہ مذاکرات میں مرتب ہونے والے مصویدے پر بحث ہوئی غیر ملکی خبرسائے دارے کا کہنا ہے کہ جمرات کو قطر کے دارالحکومت دوہا شہر میں طالبان کے نمائندوں اور امریکی مذاکرات ٹیم کے درمیان مذاکرات کو مضبط قرار دیا جا رہا ہے طالبان کے مطابق اس مرحلے میں سابقہ مذاکرات میں مرتب ہونے والے مصویدے پر بحث ہوئی بعض امور میں پیش رفت ہوئی اور چند تحال باقی ہیں آئندہ مذاکراتی اجلاس میں دیگر امور پر بھی بحث ہوگی طالبان ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹر پر کہا کہ مذاکرات کا چھٹا مرحلہ مجموعی طور پر مضبط رہا فرقین نے ایک دوسرے کے موقع کو بغور سنا انہوں نے کہا کل اب جونبین مرحلے تک مربوط موضوعات اور پیش رفت مطالق اور مشورہ کریں گے اور آنے والے مرحلے کے لیے آمادگی کریں گے غیر ملکی خبرصائدارے کے مطابق طالبان نے اندیا دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اختلافات کم ہو رہے ہیں غیر ملکی فوجی انخلاء پر بھی بات چیت جاری ہے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کے سامنے تجاویز رکھی گئی ہیں جس پر تبادل خیال ہوا تاہم کوئی بھی فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے مزید ملاقاتیں درکار ہوں گی اسے کے ساتھ ہی ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹیگ ٹی وی تاہم ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی سنہ قادم کوکپارو کی ایڈجز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان